بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیدانِ گرامی قدر اللہ والوں کے کیا کیا مرتبے ہوتے ہیں کیا کیا مقام ہوتے ہیں اور کیا ان کی سوچ ہوتی اور کس طریقے سے وہ ہماری اصلاح کر جاتے ہیں جانئے اس قصے کے ذریعے ایک بزرگ تھے جو باغبانی کا ذریعے گزر بزر کرتے تھے حاکمِ وقت کو لوگوں نے ان کے خلاف برغلائے اور برگاشتہ کر دیا ایک روز وہ حاکم ان بزرگ کے بغیچے کے پاس سے گزر رہا تھا مخالفوں نے یاد دلایا کہ یہ فلا بزرگ کا بغیچہ ہے حاکم ٹھہر گیا اور بزرگ موصوف کو بلا بھیجا وہ نماز پڑ رہے تھے اس لئے حاکم خود اندر چلا گیا بزرگ نماز سے فارغ ہو کر بڑے اخلاق کے ساتھ حاکم سے پیش آئے اور اپنے باغ کے چند سب رکابی میں ان کے سامنے رکھے حاکم نے دل میں سوچا کہ یہ تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے لوگ خواہ مخواہ مجھے بہکاتے مگر ان کا امتحان لینا چاہیے اگر واقعی یہ خدا رسیدہ ہیں تو اس رکابی کا سب سے بڑا سیب اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے دیں گے اور اگر خدا رسیدہ نہیں ہے تو میری دل کی اس بات کی ان کو خبر تک نہ ہوگی حاکم کی یہ سوچتے ہی بزرگ نے سب سے بڑا سیب پلیٹ میں سے اٹھایا اور بولے کہ ایک واقعہ سنو میں سفر کرتا ہوا ایک شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ کوئی مداری بازیگر تماشا دکھا رہا ہے اور اطراف لوگوں کی بھیڑ جمع ہیں اس مداری کے پاس ایک گذہ تھا جس کی آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ رکھی تھی مداری نے ایک انگوٹھی تماشاہیوں کو دے دی اور ان سے کہا کہ اس کو کوئی بھی آدمی اپنے پاس چھپا لے میرا گذہ آ کر بتا دے گا یا ڈھونڈ کر بتا دے گا چنانچہ تماشاہیوں نے انگوٹھی چھپا لی اور گذہ نے ایک ایک آدمی کو سنگنا شروع کیا اور آخر اس آدمے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس کے پاس انگوٹھی تھی اتنا کہہ کر بزرگ بار چھپ ہوئے یہ خصہ سنا کر بزرگ نے سیب حاکم کے سامنے پھیک دیا اور کہا کہ اگر ہم کرامات دکھائیں تو ہماری مثال اس گذہ کی سے ہے اور اگر کرامات نہیں دکھائیں تو دنیا کیسی یہ پہنچا ہوا نہیں تو عزیزانی گرمی قتل دیکھا آپ نے اللہ والے کس طریقے سے اپنی کراماتیں چھپا کے رکھتے ہیں اور وقتن فوقتن ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمام رکھیں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین سیکھ کر گھر گھر پہنچاتے رہیے